مگدم کرتا ہوں آج ہم لوگ میکزیم سافٹ ٹیچنگ یعنی تدریس کے گر جس کو ہم لوگ شچھت ستر بھی کہتے ہیں ساتھی ساتھ اس سے ریلیڈڈ کچھ امپورٹن ایم سی کیوز بھی آخر میں ڈسکاس کریں گے آپ لوگ ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری اعلان آپ کے سامنے پیش کرنا یہ ہے کہ آج رات نو بجے ان اکیڈمی پہ ایم ایم علی حیدری لائیو آئیں گے اردو پیڈا گوجی کی کلاس کو لے کے جی ہاں دوستو آپ لوگ کی لگتار فرمایشوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں نے بہت کوششوں کے بعد ان اکیڈمی پہ اپنے لائیو کلاسز کو شیڈیول کرا لیا ہے میرے لائیو کلاسز ڈیلی رات نو بجے ان اکیڈمی پہ آئیں گے اگر میں آج کی بات کروں یعنی کی آر جولائی سن 2020 کی بات کروں تو آج ہم لوگ اردو پیڈا گوجی کے کلاس کو ڈسکس کریں گے رات نو بجے آپ جوائن کیسے کریں گے آپ کو ڈسکریپسن میں ایک لنک ہوگی اس لنک کی مدد سے آپ کو ان اکیڈمی پہ ہمارے کلاس کو جوائن کرنا ہے اگر اب تک کسی سٹوڈینٹ کے پاس ان اکیڈمی لرننگ ایپ نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے پلیئی سٹور پہ جانا ہے ان اکیڈمی کا لرننگ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور پھر اس میں اپنے ایمیل آئی ڈی کو لاغن کر کے اپنا ایکاؤنٹ بنانا ہے اور پھر اس ڈسکریپسن سے لنک لے کے اس کو اوپن کرنا ہے تو آپ کا جو لنک کی مدد سے آپ سیدھے اس ان اکیڈمی ایپ پہ پہنچ جائیں گے اور پھر میرا پیج ہوگا جس کے لائف کلاس کی ٹائمنگ دی ہوئی ہوگی اگر آپ سات بجے جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ لکھے گا کہ دو گھنٹے باقی ہیں کلاس ہونے میں تو جب بھی نو بج جائے آپ کو کلاس کو ضرور جوائن کرنا ہے ڈسکریپسن میں لنک ہے باقی آدھر کلاسز کی لنک میں آپ کو شیئر کرتا رہوں گا اگر آپ لوگ ہمارے گروپ سے جڑنا چاہتے ہیں وارڈسپ گروپ سے تو آپ لوگ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں ہمارا جو نمبر ہے وہ بہتر پچھتر چوون انٹھانبے نبی ہے آپ اس نمبر پہ ہمیں میسیج کریں آپ کو ہم اپنے وارڈسپ گروپ میں ایڈ کر دیں گے جہاں پہ آپ کو اردو پیڈا گوجی اور باقی سبھی سبجیکٹ کی امپورٹنٹ پی ڈی ایف ایم سی کیوز لیتے رہیں گے تو آپ لوگ ہمارے اس نمبر پہ ہم کو میسیج کریں ہم آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج ہم کو پڑھنا ہے میکزیمز آف ٹیچنگ یعنی شچھڑ ستر جس کو ہم لوگ تدریس کے گر اردو میں کہتے ہیں تو جو پہلا شچھڑ ستر ہے وہ ہے معلوم سے نامعلوم کی طرف یعنی کی نون ٹو انون جس کو ہندی میں گیاد سے اگگیاد کی اور کہا جاتا ہے تو دوستو جب بھی ہم ٹیچنگ کریں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے چھوٹے بچے ہیں بچے کچھ چیزیں بہت کمی چیزیں جانتے ہیں تو جو چیز بچے جانتے ہیں اس چیز سے ہمیں شروع کرنا ہے اور جو چیز بچے نہیں جانتے ہیں وہ ان کو بتا دینا ہے ہمیں کیسے کرنا ہے یہ تو ہمیں بچوں کا پہلے جو پریویس نالج ہے صحابیہ کا معلومات ہے پورو گیان ہے اس کو چیک کرنا ہے کیسے چیک کریں گے آپ بچوں سے جب تمہیدی سوالات کریں گے جب بچوں سے آپ پرشن کریں گے تو بچے کچھ کوششن کے جواب دیں گے کچھ کوششن کے جواب نہیں دیں گے تو جن کوششن کے جواب دیں گے ان سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کی بچوں کا جو سابقہ معلومات ہے وہ اس لیول کا ہے اب آپ کو اس سابقہ معلومات کی مدد سے ان چیزوں کو بتا دینا ہے جو بچے نہیں جانتے ہیں جیسے میں آپ کو ایکزامپل دوں اگر کوئی بچہ جو ہے وہ تاج محل کے بارے میں جانتا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ اس کو بنوایا کس نے تو آپ شروعات کیسے کریں گے بچوں آگرہ کے بارے میں جانتے ہو بچے بولیں گے ہاں تو آگرہ میں کون سی ایک مشہور امارت ہے بچے بتائیں گے تاج محل اب آپ کو یہاں سے بتانا ہے کہ پتا ہے تاج محل کس نے بنوایا تھا تب آپ اس کو بتائیں گے مغل کا ایک بادشاہتہ شاہ جہاں جس نے تاج محل بنوایا تھا تو اس طرح سے ہمیں ٹیچنگ کرتے ہوئے اس میکزیم ساف ٹیچنگ کا یوز کرنا ہے جس کا نام ہے نون ٹو ان نون یعنی کی معلوم سے نامعلوم کی طرف دوسرا جو میکزیم ساف ٹیچنگ ہے وہ ہے سہل سے پیشیدہ کی طرف یعنی کی سیمپل ٹو کمپلیکس اس میں کیا کرنا ہے اس میں ہم کو آسان چیزوں سے شروعات کرنی ہے اور دھیرے دھیرے مشکل چیزیں بھی بتا دینی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ جو ڈیفیکل کنسیپٹ ہیں وہ آسانی سے نہیں سمجھ پاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے آسان چیزوں سے سہل چیزوں سے شروعات کرنا ہے اور پھر دھیرے دھیرے پیشیدہ چیزوں کی طرف مشکل چیزوں کی طرف بڑھنا ہے اس سے کیا ہوگا اس کے ذریعے بچے جو ہیں گیر محسوس طور پر مشکلات پر کابو پا لیں گے اور ان کی جو حوصلہ افضائی ہے وہ بڑھتی رہے گی تو ہمیں کیا کرنا ہے سہل سے پیشیدہ کی طرف جو میکزیم سافٹیچنگ ہے اس کا استعمال کرنا اگلا ہے تھوش سے مچررت کی طرف یعنی کی کونکریٹ ٹو ایفٹریٹ اس نیام کے تحت اس میکزیم سافٹیچنگ کے تحت ہمیں کیا کرنا ہے پہلے تھوش چیزوں کے بارے میں بتانا ہے سائکلوجی یہ کہتی ہے کہ بچے ان چیزوں کے بارے میں آسانی سے سمجھ پاتے ہیں جس کو وہ دیکھ پا رہے ہیں چھو پا رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے پہلے تھوش چیزوں کے بارے میں بتانا ہے اس کے بعد جب بچہ تھوش چیز جو اس کے سامنے ہے اس کو وہ دیکھ لے گا اس کے بعد ہم کو کیا بتانا ہے ایسے چیز بتانا ہے جس کو وہ دیکھ نہیں پا رہا ہے جیسے بچے کو پہلے سافٹ ویر اور ہارڈ ویر بتانا ہے تو پہلے آپ سافٹ ویر نہیں بتائیں گے پہلے ہارڈ ویر بتائیں گے جس کو وہ دیکھ پا رہا ہے محسوس کر رہا ہے اور پھر بعد میں آپ اس کو سافٹ ویر کے بارے میں بتائیں گے تو یہ ہے تھوز سے مجرد کی طرف یعنی کہ مورت سے مورت کی طرف جس کو ہم کانکریٹ ٹو ایفٹریک کہتے ہیں آگلا سوالے خاص سے آم کی طرف یعنی کہ پورٹیکلر ٹو جنرل یعنی کہ ہمیں شروعات خاص سے کرنی ہے جیسے پیڑ پیڑ کے بارے میں بتانا ہے بچے سب پورا پیڑ جانتے ہیں پیڑ بتا دیا بچوں کو پھر باری باری سے ان کی جو شاکھائیں ہیں ان کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ شاکھ ہے یہ جڑھ ہے یہ فل ہے یہ فول ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اس طرح سے اس ٹیچنگ کا جو میکجی میں اس کا استعمال کرنا ہے جس کا نام ہے پورٹیکلر ٹو جنرل یعنی کہ خاص سے آم کی طرف اگلا ہے استقراء سے استعمال کی طرف اس کو آپ لوگ دھیان دیجئے گا آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا استقراء تریقہ اور استخراج طریقہ تو استقراء تریقہ کیا ہوتا ہے استقرائی طریقہ میں پہلے مثال دی جاتی ہے اور پھر نیام بنا دی جاتا ہے تو وہی یہاں پہ ہے استقراء یعنی پہلے ہی مثال دینا اور پھر اس مثالوں کو آپ کو ایک نیام کے طور پر بچوں کو سمجھا دینا تو یہ ہے استقراء سے استعمال کی طرف یعنی کہ inductive to deductive maxim of teaching اگلا ہے نفسیاتی ترتیب سے نفسیاتی ترتیب سے منت کی ترتیب کی طرف یعنی کہ آپ کو psychological to logical جانا ہے یعنی کہ پہلے بچوں کو ایسی چیزیں بتانی ہیں جو وہ نفسیاتی طور پر جانتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے ان کو اقلی اور منت کی طریقے کی طرف بڑھا دینا ہے تو یہاں پہ ہم نے جتنے بھی اہم magazines of teaching تھے تدریس کے گھر تھے آپ کو بتا دیا اب اس سے related کچھ important question discuss کر لیتے ہیں پہلا سوال آپ کے سامنے یہ ہے کہ کس تدریس کے عمل میں بچوں کے علموں میں موجود اشیاء کو بنیاد بنا کر نامعلوم اشیاء کے متعلق جان کرے دی جاتی ہے پہلے سے بچے کو جس چیز کے بارے میں گیان ہے اسی کو آدھار بنا کے اگیات وستو کے بارے میں جان کر دینا کیا کہلاتا ہے known to unknown یعنی کی معلوم سے نامعلوم کی طرف اگیات سے اگیات کی طرف تو یہاں پہ پہلا والا آپسن سیئے ہے اگل دار سوالے کی دلی ہندوستان کا دار الخلافہ ہے یہ کس تدریس کے گھر کی مثال ہے دوستو دلی کے بارے میں بچوں کو پتا ہے بچے جانتے ہیں کہ دلی ایک شہر ہے لیکن بچے یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہی دلی جو ہے وہ ہندوستان کا راجدھانی ہے کیپٹل ہے تو آپ کیا کریں گے بچوں دلی جانتے ہو بچے کہیں گے یہی دلی تو ہے ہماری راجدھانی تو اس طرح سے آپ نے کیا کیا اگیات سے اگیات کی طرف بچوں کو یاد کرا دیا کی دلی جو ہے وہ ہندوستان کی راجدھانی ہے تو یہ جو مثال ہے وہ کس کی ہے معلوم سے نامعلوم کی طرف کی ہے اگلا سوال کی جملوں محاوروں وغیرہ کا علم سب سے پہلے کس عمل میں دیا جاتا ہے تو جملوں اور محاوروں وغیرہ کا علم سہل سے پیچیدہ کی طرف یہ جو میکسین شافٹیچنگ ہے اس میں دیا جاتا ہے یعنی کہ پہلے ہم جملوں کو بتائیں گے محاوروں کو بتائیں گے اس کے بعد جو بڑے بڑے سنٹینسز ہیں پیرا گراف ہیں ان کو بتائیں گے تو پہلے آسان اس کے بعد مشکل تو سہل سے پیچیدہ کی طرف جو تدریس کا گھڑ ہے اس میں جملوں اور محاوروں وغیرہ کا علم سب سے پہلے دیا جاتا ہے اگلا سوال کی تھوز سے مجرد کی طرف یعنی کہ مرد سے امرد کی طرف جس کو ہم انگریزی میں کیا کہتے ہیں کانکریٹ ٹو ایفٹیکٹ یہ جو ہے وہ کس کی مثال ہے یہ شچھر ستر کس کی مثال ہے تو دوستو کیا یہ موڈل کی ہے جملے کی الفاظ کی یا پھر حرف کی تو دوستو جو موڈل ہے وہ کیا ہوتا ہے ٹھوس ہوتا ہے ٹھیک ہے موڈل ٹھوس ہوتا ہے اور اس میں جو مانچیتر میں جو جو سیمبل ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ مان لیجیے آپ کا دل لی ہے یہاں پہ ممبئی ہے یہاں پہ ہیدر آباد ہے تو ٹھوس سے مجرد کی طرف یہ موڈل جو ہے وہ ٹھوس سے مجرد کی طرف کا ایک مثال ہے اگلا اور اگلا سوال کیا ہے کہ مثال سے قائدے کی طرف کی تدریج کے گر میں جاتے ہیں جو مثال سے قائدے کی طرف ہے وہ ہم کس میکزن آپ ٹیچنگ میں جاتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا یعنی کہ استقرہ سے استمباد کی طرف جو تدریج کا گر ہے اس میں ہم پہلے مثال دیتے ہیں اور پھر مثالوں کی مدد سے ہی ایک نیم اور قائدہ بنا دیتے ہیں تو مثال سے قائدہ کی طرف ہم استقرہ سے استمباد کی طرف جو تدریج کا گر ہے جمہوریت پسند درجہ میں تدریج کے عمل کا مرکز کسے مانا جاتا ہے تو لوگ تانترک اکچھا میں جو شچھڑ ادگیم پر کریا ہے اس کا کیندر بندو مانا جاتا ہے بچوں کو جی ہاں دوستو آج کل جو چائلڈ سینٹرڈ ہے تو دوستو یہاں سے ہمارا جو کلاس ہے وہ ختم ہو رہا ہے ایک بار پھر سے میں آپ بتا رہا ہوں کہ ڈیلی نو بجے رات کو اینک ایڈمی پر ایم 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 ہیدری کی لائیو کلاس ہوگی جس میں سیٹیٹ یوپیٹیٹ اور ایدر ٹیچنگ ریلیڈیٹ ایگزام کی تیاری کرائی جائے کی آپ سبھی لوگ نو بجے ہمارے کلاس کو ضرور جوائن کریں گے آپ کو ڈسکرپسن میں لنک ملے گی اگر آپ کے پاس اینک ایم 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 آپ کو میں مل جاؤں گا آپ کو وہاں پہ مجھے فالو کرنا ہے آپ فالو کر لیں گے تب بھی آپ کو جو ہمارا live کلاس ہے اس کی نوٹیفکیشن ملتی رہے گی تو آج کے بس ملتے ہماری اگلی ویڈیو مین تھانک ویڈیو مچ ملتی